موسیقی اسلام علیکم ناظرین عدبی گوشے میں میں محمد انورانہ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں بات یہ ہے کہ عدبی گوشے میں ہم صرف عدب سے متعلق لوگوں ہی کو متعارف نہیں کرواتے اور انہی کے متعلق بات نہیں کرتے ہم یہاں سماج کے معاشرے کے ہر پہلو پر بات کرتے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں رفاہی اور سماجی تنظیموں کے حوالے سے تو ظلمتِ شب کا اندھیرے کا جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ شکوہ ہم سب کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے حصے کی ہم شمہ نہیں جلاتے اس سلسلہ میں معاشرہ تو تب ہی مضبوط ہوگا جب ہر شخص اپنے حصے کی شمہ جلائے گا شکوہِ ظلمتِ شب کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے حصے کی شمہ جلائیں تو لوگ شکوے کر رہے ہیں لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے جوان جو اس وقت گجران والا میں شکوے نہیں کر رہے بلکہ اپنے حصے کی شمہ جلائے ہیں اور انہوں نے ایک تنظیم قائم کی ہوئی ہے جس کا نام ہے Youth Welfare Foundation وہ اس کے چیئرمن بھی ہیں میری مراد ہے جناب عمر شہزاد سے تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں تو بات کا آغاز ہم اس طرح سے کرتے ہیں عمر بھائی کہ کوئی بھی معاشرہ ہو کوئی بھی سماج ہو اس کی مضبوطی کے لیے آج کل کے مادی دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ موشت مضبوط ہوگی تو قوم مضبوط ہوگی لیکن میرا خیال ایسا ہے کہ سماجی رابطہ مضبوط ہوگا تو پھر قوم مضبوط ہوگا جب تک ہمارے درمیان احساس کا رشتہ نہیں ہوگا خلوص کا رشتہ نہیں ہوگا ہم اپنے سے نیچے والے کو ہاتھ پکڑا کے اوپر اٹھائیں گے نہیں تو اچھا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا تو اس سلسلے میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی یہ تنظیم کب سے کام کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم السلی علی محمدی معلی وعیت رہتی بیادادی کلی معلوم اللہ کا سر ہماری یہ تنظیم تقریباً عرصہ گیارہ سال سے کچھ عملہ میں کام کر رہے ہیں دوزار گیارہ میں ہم اسٹیبلش ہوئے تھے تب ایک چھوٹی سی سوچ سے ہم نے اس کو جو ہے سٹارٹ کیا تھا اور وہ الحمدللہ وہ بیج پروان چڑھتا چڑھتا آج ایک پودہ بان چکا ہے اور انشاءاللہ تناول درخت بننے کو تیار ہے تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذات میں اکیلے ہی ایک ادارہ ہوتے ہیں آپ بھی میرا خیال ہے کہ اکیلے ہی ایک ادارہ ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی معاونت کر رہے ہیں کچھ دوست کوئی احباب کوئی محلے دار جی بلکل میرے بھائی بھی ہیں میرے دوست ہیں تقریبا ہم آرٹ جب سٹارٹ ہوئے تو تب ہم تقریبا بیس بائیس تھے لیکن کم ہوتے ہوتے ہیں اس وقت ہم آرٹ لوگ ہیں سختیاں برداشت نہیں کر سکے کچھ اپنی لائف میں بیزی ہو گئے آگے چلے گے کچھ آوٹ اپ کانٹری چلے گے اس وجہ سے ٹائم نہیں دے پائے تو اس وجہ سے ہم اس وقت آرٹ لوگ ہیں آرٹ لوگ ہیں اور آپ آرٹ لوگ مل کے یہ ادار آجان اچھا اس میں یہ ہے کہ مختلف جو رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ کسی ایک شعبے کو منتخب کر لیتے ہیں جیسے یہ ہمارے عمران خان صاحب نے شاکت خانم ہاسپیٹل قیم کیا عبرار الحق صاحب نے بھی ایک ہسپتال بنا لیا اسی طرح بڑا نام عیدی صاحب کا انہوں نے تو خیر ہر فیلڈ میں ہر فیلڈ میں کسی ایک کو چوز نہیں کیا انہوں نے زندگی کو چوز کیا یا ہمارے گجنہ والا میں ابھی حال ہی میں ڈاکٹر صد انتیار صاحب نے بھی ایک تنظیم قائم کی ہوئی ہے اچھا آپ نے جو تنظیم قائم کی ہوئی ہے اس کا جو ویسے تو ظاہر ہے ہر طریقے سے ہی آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن اس کا خاص ایک پہلو کہ آپ نے کون سا ایسا کوئی کام کیا ہوا ہے جو نمائع ہے سر ہم بیسیکلی تین چیزوں پہ جو ہے نا جب سٹارٹ ہوئے تھے تو ہم نے اپنا موٹیو جو تھا وہ تین چیزوں پہ رکھا تھا جس میں ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن ہیلتھ اور جسٹس یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کے سامنے یہ مجود نہ ہو تو ہم سماج میں کامیاب نہیں کامیاب نہیں ہو سکتے ہم نے ان تین چیزوں کو جو ہے نا وہ پوائنٹ اوٹ کیا اور ان پہ کام شروع کیا ساتھ میں ہم دیگر سماجی کام بھی جو تھے وہ ساتھ ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں لائک بچیوں کی شادیاں کروانا اس کے علاوہ جو ہے راشن گھروں کے رنٹ دینا کسی مجبور کی مدد کرنا وہ ایک سیپریٹ کام ہے سارے وہ ساست کر رہے ہیں لیکن مین کام ہمارا جو ہے وہ یہ تین تھا لیکن اس وقت ہم تقریباً اپنی اینجیو جب ہم نے سٹارٹ کی فارنڈیشن سٹارٹ کی تو سٹارٹنگ پہ تو ہم فل فور ہر چیز حاصل نہیں نہیں کر سکتے تو آہستہ 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 اس وقت ہم اولڈ ایج ہوم گھجنوالا میں ہیں جو کہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں فرحان بھائی فرحان ڈار صاحب وہ اس کو آن کر رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ معاملت کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ اس وقت اولڈ ایج ہوم ہی ہماری مین کاؤز ہے مین کاؤز جو اس پر یہ زیادہ فوکس ہے تو یہ جو اولڈ ایج ہوم آپ نے گھجنوالا میں بنایا ہے تو میں نے تو ویسے یہی سنا تھا یہ یتیم کھانے زیادہ تر ہوتے تھے پاکستان میں نا بلکل ہوتے یہ یتیم کھانے ہوتے تھے تو لیکن اب یہ مغرب سے شاید یہ فیشن آ گیا ہے یا کیا ہو گیا ہے کہ اب پاکستان میں اور گھجنوالا زیادہ چھوٹے شہر میں اولڈ ایج ہوم بنانے کا سر دل رکھنے والا بندہ جو ہے نا وہ جب یہ اولڈ ایج ہوم کا نام سنتا ہے اسی سے لرس جاتا ہے لرس جاتا ہے بلکل میں بھی یہ سن کے حیران اور پریشان ہو گیا ہوں کہ بچے تو چلو یتیم کھانوں میں جمع داخل ہوتے ہیں یہ بزرگ یعنی بیٹے اپنے والدین کو کیسے وہاں بیٹے ہیں سر یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لئے ہمارے لئے سوچنے کا مقام آگیا ہے کہ ہم اتنے گر چکے ہیں معاشرتی لحاظ سے ہمارے اسلام نے کہا ہے کہ وہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اف کہنا بھی جو ہے وہ اس کو ناغوار کہا گیا ہے لیکن ابھی ہم اس دہانے پہ آ چکے ہیں کہ اپنا اپنے والدین کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے جائیں آپ جا کے جہاں مرضی رہیں ہماری مشرقی تحضیب تو بکل نہیں ہے اچھا لوگ غربت کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں سر آپ بھی معاشر میں رہتے ہیں میں بھی رہتا ہوں میں یہ چیز جانتا ہوں جو جتنا گریب ہے وہ اتنا زیادہ اسلام پہ چل رہا ہے اتنا زیادہ معاشرتی روایات کو اپنائے ہوئے ہیں جو جتنا امیر ہوتا جاتا ہے وہ اتنا اپنے آپ کو مارڈرن کرتا جاتا ہے مغربی ساری جو ثقافت ہے وہ اپنے اندر انوال کرتا جاتا ہے اور اتنا ہی اپنے جو حقیقی معنی ہیں ان سے ہٹتا جاتا ہے دولت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جو ہے نا وہ اپنے مقاصل سے دور کرتی جا رہی ہے حالانکہ دولت کو یوز ہم یوٹیلائز اگر صحیح معنیوں میں کریں تو ہم نچلے طبقے کو اوپر لاسکتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ اس کو پراپر یوز بھی نہیں کر رہے ہیں اور ہم ہر چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں مسئلہ ہمارے لیے ویسے قابل گور ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں ظاہر ہے جب لوگوں کے اندر سے حص ختم ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں تو کسی نے تو انہیں سنبھالنا ہے نا جی بلکل کسی نے تو سنبھالنا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ ان لوگوں کو سنبھالتے ہیں یہ خدا کا کرم ہے یہ سارا خدا کا کرم ہے وہ ہم سے کام لینا میں نے کہیں پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ افریقہ میں ایک قبیلہ ہے جہاں جب ان کے والدین فاؤت ہو جاتے ہیں نا تو وہ انہیں دفناتے نہیں وہ انہیں محمیز کی صورت میں اپنے کمروں میں اندر ہی رکھ لیتے ہیں اور سال کا ایک دن ایسا آتا ہے جب انہیں نکال کے پھر صاف کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور باقیدہ ان کا کھانا ان کے سامنے ڈھکتے ہیں ظاہرہ وہ کھا تو نہیں سکتے لیکن وہ اپنی محبت کا اظہار ضرور کرتے ہیں کہ ان کے آگے کھانا پیش کرتے ہیں پھر اٹھا کے چاہے خود ہی کھا لیں یا کسی غریب کو اور دے دیں لیکن ہر شخص وہاں جہاں نا خیر ان کی تو بات یہ ہو رہا ہے انوارمنٹ یہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ بچوں کو بھی نہیں سمالتے لیکن ہمارے یہاں یہ معاملہ بہت ہی مجھے تو عجیب سا محسوس ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ والد بوڑا ہو چاہے چار پائی پہ ہو لیکن گھر کا سہارا ہوتا ہے لیکن ہم اس چیز کو بول گئے ہیں پنجابی کی مثال ہے کہ بزرگ کراندھے جندریں ہوں دیں جندریں ہوں دیں بلکل تو گھر کا جب آپ تالہ ہی اٹھا کے باہر رکھ دیں گے پرے رکھ دیں گے تو گھر کا تحفظ کیا رہے گا سر ہم موڈرنیزیشن جو ہے نا اس کو بہت زیادہ پناتے جا رہے ہیں میں شاید غلط ہوں اس بات پہ شاید غلط ہوں جو میری سوچ ہے شاید غلط ہو کہ جیسے بچے کی شادی ہوتی ہے جیسے ہی ایک نئی دلہن گھر میں آتی ہے میں کہتا ہوں کہتے ہیں ماں پڑی لکھی ہونے چاہیے آپ کی بیوی پڑی لکھی ہونے چاہیے خدا کی قسم میں بڑے جسے کہتے ہیں نا ہل کے کہہ رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ ماں پڑی لکھی نہیں ہونے چاہیے آج کے دور میں جو پڑی لکھی عورت آپ کے گھر میں آتی ہے وہ آتے ہی موڈرنیزیشن کی طرف چل پڑتی ہے وہ اپنے ساس سوسر کو تو برداشتی نہیں کرتی ان کو ماں پاپ سمجھتی ہی نہیں کچھ ہمارا معاشرہ ایسا چلا جا رہا ہے کہ ساس اور سوسر ہیں وہ بہو کو بیٹی نہیں سمجھتے یہ میرا خیال ہے یہ جو ڈرامے ٹی وی پہ یا ہمارے کلچر کے اندر داخل کر رہے ہیں کہ ہمارا کلچر یہ ہے حالانکہ یہ نہیں ہے کلچر نہیں ہے ہمارا کلچر اصل میں خواتین کو پڑے لکھے تو ہونا چاہیے لیکن انہیں اسلامی کلچر کی سمجھ آنی چاہیے انہیں اسلامی تعلیمات مکمل ہوں تو پھر میرے خیال میں ہونا چاہیے تو ناظرین باتوں کا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا ہم بہت اہم موضوع پہ بزرگوں کے سنبھالنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس سلسلے میں عمر بھائی سے ہم بات مزید آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں تھوڑے سے وقفے کا وقت ہو گیا ہے یہ ہے پہچان گجڑاوالا کی میں رانہ عمر سٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریز ہوں گجڑاوالا کے لیے بہت ہی بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے یہ کی جو ہے جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ یہ جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزہ تو رانہ عمر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشرہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانہ عمر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائز رہتے ہیں ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرے کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی کہ رانہ عمر جنرل سٹور پر ہی آئیں یہ سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے کہ ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارلمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء، کوالٹی اور میارک کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں